عطان سے محبوب کی سننا کلِ خدمات عطان سے محبوب کی سننا کلِ خدمات ڈنکا یہ تیرے دین کا دنیا میں بجا دے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی تولیمت حدیم ما احل اللہ لکھ تبتغی مغطا تأزواجك واللہ وفور الرحیم صدق اللہ العظیم یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ مرحبا یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ سرکار کی آمد بھابا دلدار کی آمد بھابا کا کی آمد بھابا داتا کی آمد بھابا یا رسول اللہ یا رسول اللہ منانا چشن مینہ دل نبی ہر کسی نہ چھوڑے گے منانا چشن مینہ دل نبی ہر کسی نہ چھوڑے گے جلو سے پاک میں جانا کبھی ہر کسی نہ چھوڑے گے یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ مرحبا یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ خدا پاک کی رسی کبھی ہر کسی نہ چھوڑے گے خدا پاک کی رسی کبھی ہر کسی نہ چھوڑے گے نہیں چھوڑے گے دامانے نبی ہر کسی نہ چھوڑے گے یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ مرحبا یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ لگاتے جائیں گے ہم یا رسول اللہ کبھی درع نارے رسالت لگاتے جائیں گے ہم یا رسول اللہ کے نارے لگاتے جائیں گے ہم یا رسول اللہ کے نارے مچانا مرحبا کی دھوم بھی ہر کسی نہ چھوڑیں گے یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ مرحبا یا رسول اللہ میرے آتا یا رسول اللہ یا رسول اللہ الحمدللہ رب العالمین صلاة والسلام علیہ السلام مرسلین ما بعد فارو اللہ من الشیطان الرجیم مللہ روشمان روشیم صلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلیٰ آدکہ و صحابکہ یا حبیب اللہ صلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلیٰ آدکہ و صحابکہ یا نور اللہ نویت سنت الاعتقاف مٹے مٹے سمی بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتقاف کی نیت ضرور کر لیا کریں نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں دل ہی میں نیت کر لیجئے کہ میں اعتقاف سے ہوں آپ محتقیف ہوگئے دل میں نیت حضیر ہوتے ہوئے زبان سے بھی دھورا لینا جیدہ اچھا خواہ پر مادری زبان ہی میں کہہ لیجئے میں اعتقاف کی نیت کرتا ہوں یاد رکھئے مسجد میں کھانا پینا سونا سہری یا مسجدین کریمین مسجد نبوی یہ شریف علیہ صاحب حض صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی ہوئے تو آب زمزم پینا خجور سے افطار کرنا یہ سب شرحن جائز نہیں اعتقاف کی نیت کی ہوئی تھی تو زمناً مسجد میں یہ سارے کام جائز ہو جائیں گے فلو علی الحبیب آلا علیہ محمد نیت المؤمن خیر من عمل ہی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے نیت بندے کو جنت میں داخل کر دیتی ہے آئیے ہم اچھی اچھی نیتیں کریں تاکہ ہمارے ثواب میں زیادہ زیادہ اضافہ ہو کیونکہ اگر نیت اچھی نہیں کریں گے صرف ایسے ہی آگئے کہ چلو بھئی آج تو بہت مزہ آئے گا مرحبہ مرحبہ ہوگا مزہ ہوتا ہے مزہ آئے نہ آئے یہ نصیب ثواب نہیں ملے گا اس لئے ثواب کی نیت سے یہ سارے کام کرنے چاہیے اور زیبنان مزہ تو کہیں نہیں گیا مزہ تو انشاءاللہ آئی جائے گا یہ تو ہماری روحانی گزہ ہے اس کے بغیر تو ہم کو چاہ رہی نہیں ہیں تو حسبحال اچھی اچھی نیتیں کرتے جائیے سب سے پہلے میں دروش شریف کی فضیلت سناؤں گا اس کی نیت میں کر چکا تھا فرمان مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کے پاس میرا ذکر ہوا اور اس نے مجھ پر دروش پاک نہ پڑا تحقیق وہ بدوقت ہو گیا صلو علیہ العبید صلو اللہ تعالی علیہ محمد اپنے لئے بھی نیتیں کروں گا یہ بھی نیت کرتا ہوں کہ نیتیں کرواؤں گا رضا الہی کے لئے اور اپنے لئے آپ بھی جو جو نیتیں آپ کی بن پائیں دل میں ہو کہ واقعی یہ میں کر گزروں گا تو ہی نیت نیت ہوگی ورنہ پھر وہ نیت نہیں ہوگی بے دلی سے بے خیالی میں آپ نے اگر وہ انشاءاللہ کہہ بھی دیا تو یہ نیت نہیں ہوگی دل میں یہ ارادہ بھی ہو اور آپ سمجھ میں آتا ہو کہ واقعی یہ نیت میں کر رہا ہوں مثلا یہ نیت کہ میں اول تاخر مدنی مذاکرے میں شریک رہوں گا تب یہ اسی یہ اسی کے لئے نیت ہوگی جس کا واقعی ارادہ ہو کہ آخر تک میں رہوں گا بیچ میں جانے کا پہلے سے اتیہ ہے کہ میں ایک گھنٹے کے بعد چلا جاؤں گا تو پھر یہ نیت ایک گھنٹے ہی کی کرے وہ ہاں جس نے آخر تک کی نیت کر لی اب اس کو بھلے وہ بارہ منٹ کے بعد اسی وجہ سے اٹھنا پڑ جائے کوئی ایسا مطلب ہے نہیں کہ امرجنسی آگئی کوئی وجہ ہو گئی تو چلا گیا تب بھی وہ اس نیت کا ثواب پالے گا کیونکہ پہلے تو اس کی نیت تھی کہ میں آخر تک بیٹھوں گا اللہ عزوزل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لئے اچھی چھنیتیں کرتا ہوں اول تاخر مدنی مذاکرے میں شریک رہوں گا کپڑے یا بدن یا داڑی یا سر کے عوال سیلہ نے دریوں سے دھاگے نوچنے انگلیوں سے کھیلنے ادھر ادھر دیکھنے باتیں کرنے ٹیک لگانے پردے میں پردہ نہ ہونے کی صورت میں گھٹنے کھڑے کر کے دوسروں کے لئے بدنگاہی کا باعث بننے گھٹنوں میں سر رکھنے دوسرے کو اشارے کرنے اٹھ کر چل پڑھنے وغیرہ سے بچتے ہوئے علم دین کی تعظیم کی خاتویر جہاں تک ہو سکا دو زانوں بیٹھ کر علم دین سمجھنے کے لئے نگاہیں نیچی کہ یہ خوب کان لگا کر سنوں گا تو چلیے جو دو زانوں یعنی تحییات پڑھتے نماز میں اس طرح نہیں بیٹھے تو وہ اس طرح بیٹھ جائیں تو اچھا ہے تھک جائیں تو ٹھیک ہے اب جس طرح آپ چوکڑی مار کر بیٹھ جائیں یا جو بھی محذب طریقہ ہو لیکن پھر جب تھکن دور ہو جائے یاد آ جائے توفیق مل جائے پھر علم دین کی تعظیم کی نیت سے دو زانوں ہو جائی ہے بعد ابا نصیب سلو علیہ الحبیب اذکر اللہ عبو علیہ اللہ وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والے کی دلجوئی کے لئے نمائے آواز سے جواب دوں گا موقع کی مناسبت سے سلو علیہ الحبیب اذکر اللہ توبو علیہ کہہ کر لوگوں کو حاضرین کو اور ناظرین کو ذکر و درود اور استغفار کی دعوت دوں گا ضرورتاً سمٹ سرک کر دوسرے کے لئے جگہ کو شادہ کروں گا دھکا بغیرہ لگا تو صبر کروں گا گورنے جڑکنے علجنے جھگڑنے سے بچوں گا خاص خاص باتیں لکھ لوں گا حسب موقع عجز بجل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ اور رحمت اللہ تعالیٰ نے پڑھوں گا خشوع نفاق یعنی اعظام تو خشوع ہو مگر دل آجازی سے خالی ہو سے بچوں گا مدنی مذاکرے کے بعد خود آگے بڑھ کر سلام و مسافہہ اور انفرادی کوشش کروں گا بر نیتِ ادائی سنت اس دوران مسکراتا رہوں گا اپنے لئے مزید نیتیں بڑھائے لیتا ہوں پہارہ چودہ سورة النحل آیت نمبر ایک سو پچیس ادعو الہ سمیلی ربکا بالحکمت والموعظت العسنہ ترجامہ کنزول ایمان اپنے رب کی راہ کی طرف بلاؤ پکی تدبیر اور اچھی نصیت میں دیئے ہوئے احکام کی تعمیل کروں گا اس فرمان مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلغو عنی ولو آیا یعنی پہنچا دوں میری طرف سے اگر چاہی کی آیت ہوگی پہروی کروں گا نیکی کا حکم دوں گا اور برائی سمن کروں گا عربی و انگریزی اور مشکل الفاظ و اشعار بولتے وقت دل کے اخلاص پر توجہ رکھوں گا سوالات کے جوابات دیتے ہوئے بھی دل کے اخلاص پر توجہ رکھوں گا یعنی اپنی علمیت کی دھاک بٹھانی مقصود ہوئی تو بولنے سے بچوں گا یا پھر نیت کی اصلاح کر لوں گا مدنی کافلے مدنی انعامات نیز علاقہ دورہ برائنے کی دعوت مدرسط المدینہ دار المدینہ وغیرہ کی رغبت دلاؤں گا نظر کی حفاظت کی عادت بنانی خاطر جوابات دینے دوران اقتل امکان نیچے نگاہ رکھوں گا قہقہ لگانے اور لگوانے سے بچوں گا فالتو جملے اور غیر ضروری الفاظ سے اجتناب کروں گا آج کے مدنی مذاکرے اب تک جو میرے پاس نہیں کیا ہیں ان پر اللہ کی رحمت سے ملنے والا ثواب برائے جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی رحمت للعالمين صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے اس کا حسال ثواب برائے جملہ انبیاء مرسلین خلفاء راشدین امہت المؤمنین تمام صحبہ و تابعین و تبعی تابعین آئیمہ مجتہدین علماء کاملین مشایخ عاملین بزرگان دین کل مؤمنات و مؤمنین کل مسلمات و مسلمین بالخصوص شہیدان و اسیران کربلا زخمی کربلا اور جميع اہل بیت اطہار امام عظم غاف عظم غریب نواز اہلہ حضرت صدر الشریعہ قطب مدینہ صدر اللہ فاظر امام غزالی مفتی دعوت اسلامی حاج مشتاق اور تمام مبلغات و مبلغین مرحومین ہم ہم سب کی عزیز و اقارب والدین اور جتنے بھی عزیز فوت ہوئے ان سب کو بھی ان کا سواب موچے بارہ موچے 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 وقف مدینہ والے اور میری وہ مدنی بیٹیاں کے جو ہر وقت مدنی برقہ سجاتی ہیں اور مدنی انعامات والے اور والیاں سلو علیہ لعبی سلو علیہ لعبی امد الحمدللہ آج ربیع النور چودہ سو تینتیس سنہجری کے ربیع النور کی تیسری شب ہے ہر طرف جشن ولادت کی دھومیں اور مدنی مذاکرے کا سلسلہ چاند راست سے جاری ہے اور انشاء اللہ بارویں شب تک ساری رہے گا ساری کے معنی بھی جاری ہے یہاں پر اور یہ مدنی مذاکرے کا سلسلہ بھی انشاء اللہ جاری اور ساری رہے گا اور دیوانوں پر انشاء اللہ جشن بیرادت کا خمار تاری رہے گا انشاء اللہ الحمدللہ آج ہمارے اس مدنی مذاکرے میں دار الفتہ اہل سنت جامیت المدینہ اور دار المدینہ کی مجالس کہا ہے یہ مدنی مذاکرہ اور مدرس المدینہ جامیت المدینہ برائے راست آج اٹک میں جا کر شیطان کو اٹکی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اٹک میں شیطان کی خیر نہیں آج شیطان کے خلاف جنگ جاری رہے گی جو اٹک والے عاشقان رسول بھی جھوم رہے ہیں ہاتھیں لے رہا مرحبا یہ لکھا ہو اس پہ ماشاء اللہ اس ملی کارڈ اس کو گتے پر لکھا ہو ہے مدنی چینل جاری رہے گا مرحبا مدنی چینل جاری رہے گا انشاء اللہ انشاء اللہ میرے اور میرے گھر والوں کی طرف باپا جانی اور سمام عاشقان رسول کو مبارک کو دلدال کیامت مرحبا سب جھوم کے بولو مرحبا لگ جھوم کے بولو مرحبا اقا اقتار کیامت مرحبا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام علی مختر ہے لاہور سے میں بات کر رہا ہوں یہ جو رات کو بلی روتی ہے اس کیا حقیقت ہے وہ رات ہی کو روتی ہے دن کو بھی روتی رون تو رونے کی آوازیں تو سنی کبھی کبھی بلی بات وہ روتی تو بھلے دن میں بھی ہوگی یہ کہتے ہیں رات کو روتی ہے کو خاص رونا ہوتا ہوگا شاید وہ اس کے بارے میں پوچھ رہے یہ ہی بتا سکتی ہے لوگ اس کو منحوس سمجھ نہیں اسلام بات شگونی نہیں اچھے نیک شگون اسلام بات شگونی کا حالی ہے کہ جو کرنا ہے وہ کر گزرے پھر بات شگونی کا کلا کمہ کر دیں یہ تو غیر مسلموں کے بعض طریقے ہے کہ بلی گھر سے نکلے اور بلی آگئے آگئی تو پاپس گھر چلے گئے کہ فیل ہو جائیں گے کام نہیں ایسا نہیں بات شگونی نہیں اگر اس کا غم ہے تو اللہ دور کریں اور اگر عشق میں رو رہی ہے تو اللہ اور رونا نصیب کریں جانور بھی سرکار سے محبت تو کرتے ہیں جانتے مانتے اور سلط الالخلق کافہ میں ساری مخلوقات کی طرف رسول بنا کر بھیجا چاندی شک ہو پیڑے بھونے جانور سجدہ کریں مل بارک اللہ مل جائے آدم یہی سرکار ہے بارک اللہ مل جائے آدم یہی سرکار ہے مجد آباد آسیوں شاف شہ ابرار ہے تہنیت مجرم ذات خدا غفار ہے تعجب تو ہوتا ہوگا کہ جہاں بھی دیکھوئے ذکر مصطفی داخل گر دیتے ہیں بلی بھی روتی ہے تو بلدش رسول میں ہو سکتا روتی ہو بلی بھی کبھی کوئی روت سکتی ہے لوگ جا پتا بلی میں تو ابھی جان ہے میں بے جان چیز کا ایک خجور کے بے جان تنے سے ٹیک دے کر خطبہ ارشاد فرما کرتے تھے پھر وہ آپ کے لئے لکڑی کا ممبر بنا دیا گیا لکڑی کے ممبر پر آپ نے خطبہ دینا شروع کیا تو رونے کی آواز آئی اور اس طرح رونے کی آواز آئی جس حاملہ اونٹنی بل توجہ فرمائی تو اسی تنے سے ہاری تھی درخ کے تنے سے رونے کی اب جو سرکار صلی اللہ علیہ 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 سلم کے ٹیک لگانے والی وہ جو برکت تھی اس سے اس کو فراق ملا نے ہجرت میں نہیں فراق میں رو رہا تھا سرکار تھے قریب لیکن ٹیک کیوں نہیں لگا تو روایت اس میں ایک روایت کے مطابق جو سینے سے لگا لیا اس دے جان تنے کو وہ چپ ہو گیا بہرحال پھر یہ کہ یہ بھی بعض روایت ہوں ہے کہ صحابہ اکرام سے فرما یا کہ یہ اس وجہ سے یہ سرکار نے ہی ڈیکلر کیا اس وجہ سے رو رہی تھی کہ میں نے اس کو ٹیک نہیں لگا میں نے اس کو ٹیک نہیں لگا میں نے اس سے پوچھا کہ تم چاہو تو تم کو یہاں پھل لگا دیے جائیں تم میں پھل لگیں درخت بن جاؤ پھل اور لوگ تم سے نفع اٹھائیں تمہارے پھل کھائیں اور تم چاہو تو تم کو جنت کا درخت بنا دیا جائیں اس نے جنت کا جنت اختیار کی ہے سرکار نہیں خبر کہ اس نے جنت اختیار کی کہ مجھے جنت چاہیے پھر ایک روایت کے مطابق اس خوش نصیب عاشق رسول درخت کے تنے کو تھنڈ بھی بولتے خجور کا تھنڈ وہ تھنڈ شریف کو وہ ممبر انور جو بنا ہو تھا لکڑی گا اس کے نیچے دفن کر دیا گیا قدموں میں ہمیشہ کے لئے اس کو جگہ مل گئی گویا اب بتاؤ میں نے تو بلی کے بات کی اس کے علاوہ خوتے کا واقعہ ہے اونٹنی کا واقعہ ہے مدارج نبوت شریف میں اس طرح کے واقعات ہیں جیسے کہ شیخ محقق محقق شیخ عبدالحق محدیس دہلوی علیہ رحمت عبدالقبی نے اس طرح کے واقعات لکھیں کہ جب میرے پیارے آقا میٹھے مصطفی صلی اللہ علیہ 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 وفات کا سانہہ قیامت نمہ ہوا قیامت قائم ہو جیسے صحابہ پر اتنا صدمہ ہوا تھے اس وقت یہ جو سرکار جس پر سواری فرماتے تھے وہ دراز گوش جس کو پنجابی میں خوتہ بولتے ہیں ہمارے یہ جو لفظ جو عام بار بردار وزن اٹھانے والے گدہ بولتے بولنے مدہ نہیں آتا لفظ مزے کھانی وہ خر بھی بولتے فارسی میں یہ دراز گوش جو میں کہنا چاہتا سمجھ عربی میں عمار بولتے حمار وہ حمار جو تھا جس پر سرکار سوار ہوتے تھے اس کو بھی پتا جل لیا کہ وصال ہو گیا معبوب کا اتنا اس کو صدمہ ہوا غم مصطفیٰ سے بیتاب ہو کر یہ دوڑا اور کوئے میں اس نے چھلانگ لگا دی اور اپنے آپ کو ختم کر دیا ابھی اس پر خود خوشی کہ کام ہم اس نے جان دے دی جس پر سواری فرماتے تھے اونٹنی مشہور اونٹنی جس کا نام قصوہ تھا دو نکتے والی قاف اور سواد قصوہ اس نے چھلانگ تو نہیں لگائی لیکن اس کے رسول میں ایسی بیتاب ہوئی کہ اس نے پانی پینہ چھوڑ دیا گھاس کھانا چھوڑ دیا دھانہ کھانا چھوڑ دیا جس کو ہم پیٹ کا کفلے مدینہ تو خیر یہ نہیں ہے کہ بلکل ہی کھائے پیئے نہیں لیکن بارحل اس نے کھانا پینا ترک کر دیا یہاں تک کہ بھوکی پیاسی جان دے دی فوت ہو گئی اونٹ یاشکہ تو ان کو بھی اللہ رسول محبت تھی جانوروں کو ہوتی ہے ایسے اور بھی واقعات ہوتے ہیں میں نے کتاب میں پڑھا کہ آٹھ سو پچاس سینی ہجری کا واقعی آٹھ سو پچاس کہ ایک اونٹ کہیں سے بھاگتا ہوا ہاپتا ہوا کھاپتا ہوا مکہ مکرمہ میں داخل ہوا بھاگتے 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 مزید الحرام میں داخل ہو گیا اب لوگ بھی اس کے پیچھے دوڑے اس کو نکالو یہ کوئی پاگل ہونٹ ہے کہ یہ بھی لوگوں کٹے گا وہ توڑا پور ڈالے گا لیکن کسی ہاتھ میں نہیں آئے چیدہ کعبی شریف کے پاس پہنچا اب کعبی کے گرد اس نے بھاگنا شروع گیا تواف کرنا شروع گیا اب لوگ ہٹ گئے گی جاؤ گے اس نے پورے سات چکر لگائے سات چکر لگائے اور پھر اس نے حجر اسوت پر اپنے مو رکھ دیا حجر اسوت کو چھوما پھر وہ کھڑا ہو گیا کعبی شریف کے سامنے سر جھکا لیا اور اس کے آنکھوں دیں گرنے شروع ہو گئے یہاں تک روتے 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 گر پڑا اور اس کا دم نگل لیا اب لوگ ہران ہو گئے اس اونٹ کو بڑا مان ملیا تو اس اونٹ کو بڑا احترام کیا گیا اور اس کو اٹھا کر انہوں نے لوگوں نے صفہ مروہ کی جہاں صحیح ہوتی صفہ مروہ کے بیچ میں جا کر گڑا کھوٹ کے دفن کر دیا تو آپ بلو گے وہاں کیسے دفن ہوتا ہے تو ماربل بچھی یہ 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 تھوڑی ہوتا تھا یہ جدید ترقیب ہے اب وہاں کچھ نہیں کر سکتا کوئی دفن لیکن وہاں اور بھی تدفین ہے حضرت امام نسائی علیہ رحمت اللہ القوی امام نسائی بہت مشہور ہے آپ نے سنو ہوگئے نسائی شریف حدیث شریف کی مشہور کتاب ان کے امام اس طرح کا مطلب ہے کہ یہ سفر مدینہ کو چلے ہوں گے حج کے لئے پہلے سفر تو بہت لمبے ہوتے تھے بیت المقدس یا پتہ نہیں کئی راستے میں بیمار ہو گئے انہوں نے وسیعت کی تھی کہ مجھے دفن مکہ شریف میں کرنا صفا مروہ کے بیچ میں ان کی وسیعت پوری کی گئی ایک روایت کے مطابق مکہ مکرم میں ان کا وصال ہوا بہر وہ بہت بڑے امام تھے ان کو وہاں جا کر صفا مروہ کی جان صحیح ہوتی ہے وہاں ان کو بھی لوگوں نے دفن کر دیا اتنے بڑے امام کو اشک اشکر انداز نرالے ہوتے تو اس لئے وہ ایک انگلی کسی پر اٹھانے سے پہلے کہ یہ کیا بلی کو اس نے عاشقہ بنا دیا بلی کو اندی چلاتا ایک انگلی اٹھائیں تین انگلی آپ کی طرف آ رہی ہے کہ اپنے کو دیکھ اپنی معلومات کی کسوٹی کر کہ کتنی معلومات کسی پر تنقید کرتا بیجا میں نے دن توڑی کیا کہ اس کے رسول میں رویا کرتی بلی ہو سکتا ہے کہ روتی ہو کیا بھروسہ کہ روتی ہو اس لئے حالی حضرت نے بندر کا لکھا ہے ملہ شریف ہو رہا تھا بندر آ کر سننے لگا یہا تک جب صلی اللہ اللہ کے لئے کھڑے گئے تو بندر رات بند کے کھڑا ہویا فتح لکھا نہیں فرمایا ہے ملفوظات حالی حضرت میں اور پھر جب وہ ملہ شریف ختم ہوا تو بندر واپس چلا گیا اب بتاؤ یہ کیا کوئی عاشق رسول ہوگا نہیں بندر آپ نے مدنی چینل پر دیکھ یہ منظر قووہ اللہ اللہ کر رہا تو تا سور اخلاص بگر پڑھا اس نے سور اخلاص پڑھا کلمہ پڑھا اس نے گائے گائے کا بھی منظر دیکھا ہوگا با قد اللہ اللہ کر رہی تھی شیر کا منظر دیکھا اللہ اللہ کر نگا اللہ حرمی سبحانہ اللہ حرم موسیقا موسیقا باپا ہمارے رکنے شورا کی مدنی منی کی ولادت کے اکتالیس گھنٹے کے بعد واضح طور پر اسلام حیم نے سنا تھا اس کو بھی موبائل پر مطلب انہوں نے ریکارڈ کیا تھا الحمدللہ دیکھئے الحمدللہ وہ موبائل پر اکتالیس دن یا اکتالیس گھنٹے گھنٹے ہاں وہ اللہ اللہ کر رہی تھی منی مدنی منی اکتالیس گھنٹے میں کیا شعور ہوتا ہے میری پوٹی میرا پوٹا میری نواسی انہوں نے بھی الحمدللہ بچپن میں کوئی نہ سمجھی گھالوں میں وہ اللہ کا لفظ نکال آئے حلال بھی کبھی کا نکال چکا ابھی تو سال بھر کا ہوگا بارہ ربیع نور شریف میں اس کو بارہ ربیع نور شریف کو وہ پیدا ہوا ہے میرا پوتا وہ کبھی کا اللہ کہے چکا ہے الحمدللہ تو ہمارے ہیں تو اللہ اللہ سکھاتے ہیں اللہ 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 میں بولتا رہا تھا ہوں کہ اس طرح بولا کر ہوں تاکہ اس کو بھی بولنے کی وہ بول جائے ہوئے درزیم اس نیت سے اللہ اللہ بولنا چاہے تاکہ ہم اس کو سکھا رہے ہیں سواب بھی لے گا انشاءاللہ آپ بھی بچوں کو ہمارے معاول میں تو کرتے ہیں بچوں کو اللہ اللہ سکھاتے ہیں الحمدللہ سلو علیہ لہبی اللہ 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 کریے تیطا گل بڑھ دیئے کا مل مرشد پھڑیے تیطا گل بڑھ دیئے اللہ اللہ کریے تیطا گل بڑھ دیئے مرشد بھڑیتے تانگل بڑھ دیئے اگر مختلف لوگ سوال کرتے ہیں میرے ذہن میں بھی بات ہے کہ اگر ہم اس کو کسی غریب یا مستحق جو لوگ ہوتے ہیں ان کو اگر دے دیں تو اس سے مطالق آپ کی مطلب کیا رائے ہیں اب جشن ولادت منانا جو ہے نا اس طرح جو منا رہے یہ ایک طرح سے شعار اہل سنت بن گئے ہیں معمولات اہل سنت میں یہ پیش پیشے تو یہ اگر سب یہ ذہن بنا لے کہ ہم غریبوں کو دے دیں گے اگرچہ غریبوں کو دینا بھی جائز ہے کار سواب ہے اگر اس طرح کوئی روشنائیاں اور جھنڈے نہیں لگاتا چراغا نہیں کرتا تو اس کو گناہ گار بھی نہیں ہے وہ لیکن ایک شعار جو مطلب بہت بڑے فرق کو واضح کرنے والا ہے اور ہم لوگوں کو نمائع کرنے والا ہے اہل سنت کو اور غیر مسلموں پر کے دلوں پر حیبت تاری کرنے والا ہے یہ شعار ختم ہو جائے گا علامت ختم ہو جائے گی تو اس لیے میں یہ کہا کرتا ہوں جیسے کہ نیاز کے موقع پر نیاز کے تعلق سے میں حرص کرتا ہوں کہ بزرگان دین کی گوث پاکے نیاز کرو لیکن آپ مثال کے طور پر بارہ دیگے کرتے ہیں تو بارہ کے وجہ چھے کر دو اور چھے دیگوں کی رقم جو ہے وہ لنگر رسائل میں چلا دو علم دین کی اس میں لیکن نیاز بھی کرو کہ یہ بھی شعار اہل سنت میں آپ شامل ہیں معمولات اہل سنت میں سے لیکن سنیوں کی پیچھانے کو نیاز کرتے ہیں نیاز کو مانتے ہیں کھاتے ہیں کھلاتے ہیں لیکن میں دیکھو پہلے یہ بتا دوں میں ہرے ہمیشہ بولتا ہوں کہ نمازی بھی ہیں نیازی تو ہیں لیکن پہلے نمازی ہیں نماز فرض ہے نیاز مستحب ہے فرض کا درجہ بلند ہے خالی نیازی نہیں تو یہ سلسلے بھی جاری رہنے چاہیے اور اگر ہم یہ کہیں گے بھی کسی کو یہ سب کو کہ یہ چراغہ بند کر دو یہ نیاز کھلانا بند کر دو غریبوں کو دے دو تو کوئی دینے کے لئے تیار بھی نہیں ہو اس لئے لوگوں کے رسم و رواد جو ہوتے ہیں اس سے ہٹنا بھی نہیں چاہیے یہ وہ رسم و رواد ہیں جو مطلب بڑی سعادت کی بات ہے میرے آقا علازت امام سنت رحمت اللہ تعالی نے وہ فتح و رضویہ شریف میں نقل کیا ہے اور یہ میں نے اور کتاب میں بھی پڑھا ہے اور آلازت نے کسی کتاب کا حوالہ بھی اس میں فتح و رضویہ شریف میں ہے ایک جو علیم صاحب نے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی خواب میں تو عرض کیا یا رسول اللہ ہم آپ کے جشنے ولادت کی خوشی کرتے ہیں تو یہ کیسا ہے ارشاد ہوا کہ جو ہماری خوشی کرتا ہے ہم اس سے خوش ہوتے ہیں پھر دیگر اقابرین نے وہ بارہ عربی و نور شریف کے تعلق سے خاص کر مطلب جو فضائل لکھے ہیں کہ اس میں میلاد کرے اس میں خانہ کھلائے سولحہ غوربہ اور سب کی دعوتیں کرے یہ سب اس کے فضائل جو علماء لکھتے چلے آرہے اس کا کیا تو اس لئے یہ بھی کریں غریبوں کی مدد بھی کریں دونوں ہی کریں اللہ نے بہت دیا ہے جیسے کہ وہ شریعت نے صاحبِ نصاب پر ڈھائی فیصد زکاة فرض کی ہے شرائط جب پورے ہو جائے تو جو صاحبِ نصاب اس پر ڈھائی فیصد سو میں اڑھائی روپے زکاة چالیس وائس سا یہ فرض رکھی ہے لیکن بعض صوفیاء کرام کے یہ قول لکھے ہیں کہ ہمارے ہمارے ندلک زکاة سو فیصد یہ ان کا وہ مطلب ہے کہ سخاوت کہ وہ شرائی ڈھائی فیصد کہ ساتھ ساتھ کہ وہ تو دے نہیں دے نہیں ہے ساڑھے ستانوے بھی اپنے پاس مت رکھو اس کو بھی دے ڈالو سو فیصد زکاة تو بیسہ ہم میں کون نکلے گیا تو لاؤ لاؤ پڑی ہم کو دو کہاں کا حلال کہاں کا حرام جو صاحب کھلا ہے وہ چٹ کیجئے اپنا دو مطلب کوئی حلال حرام کی تحمیز اب کہاں اتنی رہی ہے تو بہرحال یہ کہ جشنِ ولادت کا جو طریقہ ہے یہ بہت اچھا طریقہ ہے اس میں غیر مسلموں پر بڑی حبت تاری ہوتی ہے مسلمانوں کے دل خوش ہوتا ہے اس بہنے جوان ہوتے ہیں اب دیکھیں کہ جیسے کہ یہ اس وقت مدنی چینل پر جشنِ ولادت کا یہ سلسلہ ہو رہا ہے اور نہ جانے دنیا میں کہاں کا سنا جا رہا ہے اس وقت لاکھوں لاکھ مسلمان اس وقت سن رہے ہوں گے اب اگر کوئی آ کر مشورہ دیکھ ابھی لاکھوں لاکھ مسلمان سن رہے ہیں یہ مفتمین نہیں سن رہے ایک ایک مدنی مذاکرے پر لاکھوں روپے خرچ بھی ہوتا ہے لاکھوں روپے جیہاں تو اب کوئی کہہ کہ یہ لاکھوں روپے اٹھا کر کسی غریب کو دے دو اور یہ مدنی مذاکرہ مت کرو تو اگر اس طرح یہ ہے اگر ہم کٹوٹی کرتے رہیں گے تو نتیجہ کیا ہوگا دعوت و ارشاد کا سلسلہ بند ہو جا گیا سب بند کرو واز نصیت جلسے یہ جس میں علماء نماز کی دعوت دیتے ہیں سنتوں کی دعوت دیتے ہیں عقیدے کی دعوت دیتے ہیں عمل کی دعوت دیتے ہیں اللہ اور رسول کی پہچان کی دعوت ہے سب بند کرو بھائی غریبوں کا پیڑ بھرو تو پھر تو ریڈ کراس اور پتہ نہیں کیا کیا کراس یہ سب کری رہے ہیں ان کو پوچھو کہ ان کے دل میں کچھ ہے بھی نہیں رمک دمک چمک عشق رسول کی تو اس لئے وہ غریبوں کی مدد بھی جاری رہے اور جشن ویلادت جاری رہے گا انشاءاللہ واللہ تعالیٰ اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلا اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ بعض لوگ یہ بھی کہتے سنائی دیتے ہیں کہ وہی قربانی اوپر اتنا خرچہ کرتے ہو کروڑ روپیہ یہ بھی غریبوں کی مدد کرو حج پر عرب و روپیہ خرچ ہوتا ہے سالہ نہ حج اللہ نصیب کرے سب تڑپتے ہیں کیا ضرورت ہے حج کرنے کی نعود و اللہ غریبوں کی مدد کرو عرب و روپیہ خرچ کرتے ہو حج پر کتنے دو دو لاکھ روپے بلکہ سنا تھا پانچ لاکھ روپے کے بھی پیکیج ہیں بیس بیس لاکھ روپے کے ایک حج کے پیکیج بھی یہ سا ہے وی آئی پی قسم کے لوگ جو ہوتے ہیں مالدار لوگ اب ان سب کو اپنے سمجھانا شروع کر دے کہ بھائی غریبوں کو دے دو حج مت کرو تو حج تو شیعر اسلام میں سے حج احساب فرد ہے کہ اس کی فرضیت کا جو انکار کرے گا وہ کافر ہو جائے گا اب عقل کے گھوڑے ٹکا ٹک دوڑا ہو کے اتنا خرچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمتیں جو ہے نا وہ وہی سمجھتا ہے تو اس لئے شاعر اسلام اپنی جگہ پر ہے آپ بولو کہ یہ اتنی بڑی مسجد خالی پڑی دیتی ہے کبھی کبھی بڑھتی ہے نمازی تو ہوتے کم ہیں تو بھائی غریبوں کی جگیاں اٹھوا کر مسجد میں گھر بنا دو ان کے کیا خیال ہے آپ کے کیسے ہو گئی نہیں ہو سکتا نہیں کہ مسجد بھاقی رہ گی یہ بھی شاعر اسلام میں سے شاعر اسلام اس میں جگہ گھیرنا ناجائز ہے کوئی اپنی چیز بھی اگر رکھ کر اس کو جگہ گھیر لے اس کی کہ وہی چیز میری بس یہاں رہے گی یہ بھی ناجائز ہے یا میں یہاں بس بطور گھر اب یہاں رہوں گا میں بے گھر ہوں میرا گھر سلاب میں بے گیا ہے میں اب یہاں رہوں گا تو امام منع کرے کمیٹی منع کرے وہ تو بات کی باتیں شریعت منع کر چکی ہے کہ مسجد کو گھر نہیں بنا سکتے مسجد مسجد عبادت کی جگہ ہے اب نمازی کم ہو زیادہ ہو اس کی بحث نہیں ہے مسجد یہ عبادتی جگہ ہے اس میں گھر نہیں بن سکتا امام صاحب کا گھر ہوتا وہ مسجد میں نہیں ہوتا وہ فنائے مسجد میں ہوتا پھر اس کے الگ مسائل ہیں ایک بار مسجد بن گئی بن گئی نماز کے لئے جیسے یہ جتنی بھی دریان بچیو نہیں یہ اندرون حصہ میں یہ مسجد ہے اصل مسجد اب اس میں امام کا گھر نہیں بن سکتا قیامت تک نہیں بن سکتا یہ مسائل سے اندر ہے تو ہم یہ کہ ہماری عقلیں کتنی ہماری سوچیں کتنی سی سوچیں اور بھی تو بہت سارے معاملات ہیں شادیوں میں اتنا تو خرچہ کرتے ہیں کتنا خرچہ کرتے ہیں لاکھوں نہیں اب تو کروڑ روپیہ خرچ کرتے ہیں شادی میں آیا کسی کو غریب یاد کوئی غریب پڑوسی کو دعوت بھی نہیں ملتی اپنا مطلب ہے کہ وہ دسپلین خراب ہوتا ہے غریبوں سے تو ان کے کپڑوں کے ٹھکانے نہیں ہوتے ان کے لئے کپڑے کا جوڑا بھی بھیجو اچھا اپنی دسپلین کے مطابع اس کو دعوت دو تو شادیوں میں غریب شاید کسی کو یاد نہیں آتے ہیں اور یتیم یاد آتے ہیں مدرسے کے طلبہ یاد آتے ہیں کب یاد آتے ہیں بتا دوں کب یاد آتے ہیں شادی کے لئے کھانا پکایا اور بارشیں ہو گئیں یا کوئی دہشت گردیاں ہو گئیں اور دیکھیں بج گئیں اب اس کو کس کچھرا کنڈی پہ ڈالیں تو کھام تو آئیں گی نہیں اب یتیم یاد آتے ہیں کہ اوہ ادھر یتیم خانہ ادھر دیا اوہ ادھر مدرسہ ہے ادھر دیاؤ اب رات کے گیارہ وجہ بارہ وجہ کیا کھائے گا یتیم نے کیا کھائے گا وہ مدرسہ کا تعلیم ہے وہ آپ کو نا نہیں بولیں گے وہ لے لیں گے پھر یہ پھینک آئیں گے یہاں پھینکنا پڑتا ہے کھانا بے وقت آتا ہے کوئی کھانے اب یہ بیچارے طلبات مغرب کے بعد کھانا کھالیتے ہیں اور پھر سو جاتے ہیں اپنے عیشہ وغیرہ پڑھ کے معمولات سے فارغ ہو کر سو جاتے ہیں اب رات کے بارہ بجے آپ وہ دروازہ بجا رہے ہیں مدرسے کا مولانا گا وہ جو چکی دا رہے ہیں وہ بیچار آنکھیں ملتا ہوا تو اس کو آپ دیکھ پکڑا دیتے ہیں کہ طلبہ وہ کھلا دو وہ جزا کرنا کہا کہ رکھ تو لیتا ہے صبح جب کھولتے ہیں تو وہ کھٹی بھو کا بھبکہ اٹھتا ہوگا پھر وہ اس کو پھکوانا پڑتا ہوگا طلبہ کو کیا جگہ کر زبرد اس کو موہ میں ڈالے گا کہ کھاوائی یہ سیڈ صاحب کا بچا ہوا کچھرا کنڈی کے بجے اپنے بس پھینک گیا گیا دینا ہے نا تم کو دینا ہے لریموں کو کھانا چھ لانے نا شادی کا کھانا تو میری آپ کو مطلب یہ نہیں کہ رائے پسند آئے گی لیکن عمل آپ نہیں کر پاؤ گے کہ جب کھانا پکتے تیار ہو جانا سب سے پہلے اچھے میچی جو دیگ ہو اچھے میچے جو چکن پیس ہونا وہ طلب ہے یہ میرے طلبہ کے لیے یہ میرے یتیموں کے لیے آپ حلق کر رہو کھانا شروع نہیں ہوگا جب تک یتیم نبالہ نہیں اٹھائے گا پہلے یتیم کھانے میں پہنچے گا خلا مدرسے میں پہنچے گا جب اطلاع آئے گی فون پر کیا بھئی وہ یتیموں نے اور طلبہ نے کھانا شروع کر دیا ہے پھر ہم میمانوں کو کھلائیں گے سبحان اللہ کہنے والے تو ہزاروں کر کے دکھانے والا ہو تو کوئی بات بنے گا منزل یہی کٹھینے قوموں کی زندگی میں تو غریب خالی جشنہ ولادت میں کیوں یاد آئیں شادی کے موقعے بھی یاد آنے چاہیئیں اشارہ ہی نہیں کہ امیندو بلکل کھول کر واضح کر دیا تو جب بھی جشنہ ولادت کے بارے میں کوئی ایسا وسوس آئے کہ یہ خرچہ غریب ہو کوئی تو تو بولو شادی میں کروڑ روپے مت خرچ کرو میرے دس دیرم تو وہ پانچ سو سات سو سات سو چیسی روپے بارہ سو روپے بارہ ہزار روپے اور کتنا شادی میں خرچہ ہوتا ہے کروڑ روپے خرچہ دوڑی ہوتا ہے نان نفقہ واجب ہے ٹھیک ہے نا وہ بھی شوہر پر ہے کہ وہ اس کو جگہ دے تو مکان تو ہوتا ہی ہے مکان میں ساتھ رکھ لے اپنے کوئی لمبا چوڑا خرچ نہیں ہوتا جہز بھی واجب نہیں ہے لڑکی والوں پر دے ٹھیک ہے والے دن کوئی سادہ سدہ جہز دے دیں بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ والا انہوں تو بی بی فاطمہ بہت اچھی لگتی ہیں ان کے کہانیاں ہمارے رسائے بہنیں پڑتی ہیں حالانکہ وہ کہانیاں جو بی بی فاطمہ کی وہ نا جائز ہے پڑنا غلط ہے موزو مند گھڑت روایتیں یہ پڑتی ہیں لیکن بی بی فاطمہ والا جہز بھی تو دو نا بی بی فاطمہ نے تو پردہ کیا تھا یہ بھی تو کرو نا خالی مزے ہی لینے کہ وہی کام کرنا جس میں نفس راضی ہو مزہ ہے جس میں کیا شادی میں جو خرج کر رہے ہیں تو ان کو اس معاملے میں یہ ذہن دیا جا سکتا ہے کہ وہ اس معاملے میں بھی کفائش شعاری کا کچھ مطلب معاملہ اختیار کریں اور اس طرح غریبوں کی مدد کریں وہ سودی قرضے لے کر جو شادیاں کرتے ہیں وہ کیا غریبوں کی مدد کریں گے چھین لیں گے چھین غریبوں سے سودی قرضے لے کر کرتے نہیں کرتے شادیاں ہوتا ہوں جب حالات یہاں تک موج گئے تو کیا کفائش شعاری کریں گے ہم نے تو یہاں تک مطلب ہے ان لوگوں کے شور سنے کہ سماجی لیڈر جو ہوتے نا یہ بڑا مطلب ہے کہ وہ کفائش شعاری کا درس دیتے ہیں جب ان کے بیٹے بیٹی کی شادی آتی تو وہ طوفانے بتمیزی کھڑا کرتے ہیں کہ ساری کو بزن ہو کر گالیاں دیتے ہیں کہ یہ ہمارا لیڈر ہے لیڈر ہے گیدڑ ہے اب تک بے حقوب بنایا کہ کفائش شعاری کفائش شعاری اس کے سر پہ آکے پڑی تو اس نے یوں کیا نے یوں کیا نے یوں فنکشن کیا نے اتنے لوگوں کا کھانا کھلایا نے ایسی بلڈنگ کو دھولن بنا دی ہم جشنہ ولادت کے ربارہ بلب جلائے تو مطلب غریب یاد آتے ہیں پوری بلڈنگ کو دھولن بنا دیتے ہیں شادی میں تب کوئی غریب یاد نہیں آتا کوئی صراف اور فضل خرچی کا ذہن اس طرف نہیں جاتا بس ادھر ہی جاتا ہے یہ فضل ہے اتنی بجلین خرچ ہوتی ہے اور اتنے سا وہ روشنی کرتے ہیں اور اتنے جھنڈے لگاتے ہیں یوں کرتے ہیں تو آپ کیا کم کرتے ہیں اپنے خالی ڈرائنگ روم جو ہے نا یہ پیسے والے ہیں ڈرائنگ روم پر لاکھوں لاکھ روپے خرچ کرتے ہیں ایک ایک پلنگ لاکھوں روپے گاتا ہے پتہ آپ کو ایک ایک پلنگ صوفہ سیٹ لاکھوں لاکھوں روپے گاتے ہیں تب کوئی کسی کو غریب یاد نہیں آتا کہ سادہ سی چھار پائی ڈال دو باقی پیسے جو نا غریبوں کو دے دو چھار پائی سے تو ان کی ایکشن میں پھاکا پڑ جائے گا ان کا بلکل یہ ناکہ مڈ خرام ہو جائے چھار پائی کا نام سن کر ہوتے ہیں نا گھروں میں ڈرائنگ روم کیسا سجاتے کیسے موٹے موٹے کارپیٹ کارپیٹ ہی نہیں کارپیٹ کے نیچے فارم بچھاتے آپ کو بتا ہے وہ دبتا ہے پھر چلنے میں لاکھ اور رویے کارپیٹ قدموں میں بچھا دیتے ہیں لاکھ اور رویے شوپیس لگا دیتے ہیں گھروں میں تب کوئی کسی کو غریب یاد نہیں آتا ہے ٹوائلٹ کا کورا ٹوائلٹ یہ بھی خوبصورت ٹوائلٹ میں نے دیکھا ہے باقی تھا نقش و نگار والے ٹوائلٹ بڑھاتے ہیں اس کو بھی سادہ نہیں رکھتے حالانکہ تو دیکھنے کی جگہ ہی نہیں ہے یہ اس کو بھی پنکے بھی خوبصورت لگاتے ہیں باپا نل اور شاور بھی بڑے مہنگے مہنگے لگا تھے اس سے مہنگے مہنگے نل آئے ہیں اور اس سے ٹک مطلب ٹکنیک والے نل ہے کہ اپنے لوگ کیسے کھولے نہ کیسے بند کرے سوشکہ نہ پڑے آدمی کو ہاں کئی کئی ہزار کے ایک نل کئی ہزار روپے کا ہوتا ہے یہ غریب لوگ تو بھی خالی چونکتے ہوں گے کہ یہ کیا ہے ہرمیٹیویڈ آج اس کو ہو کیا ہی ہے یہاں کئی ہزار روپے کے ایک نل کئی ہزار روپے اٹھاٹ دس دس بارہ بارہ ہزار روپے کے ایک نل ایسا اس میں ہوتی ہے ٹکنیک ہوتی ہے اس کے ایسا خوبصورت ہوتا ہے اور اس کے اسے ہنکڑے ہوتے ہیں کہ اپنے خالی دیکھتے رہے کافی دیر کھولنے کے سر مند کیسے کر رہا ہے کافی دیر تو یہی سوچنے میں لگتا ہے کہ کھلے چلے گا کیسے منددی پانی کیسے ہائے گا اس میں ہاتھ نیچے رکھو تو اس کی کشش سے پانی گرتا ہے اس پر تو خود بھی دیکھا ہے میں نے یوں کرتے ہوتے ہیں بیشارہ آجی لوگ جو ان کو سمجھ نہیں بڑھتی تو ایک واجہ آدھا ہمارے ساتھ ملے کی بات ہے اولاقا کی گلیوں میں تو خود وقت پانی آتا ہے نل کے نیچے تو بڑی ایک سیک ٹیکنک چلی ہوئی گیا تو کوئی غریب یان نہیں آدھا اور جب ہم بی بی آمینہ کے شہزاد اے شہزادہ تو نہیں ہو شاہ پہلے بھی بہتاعت کی تھی کہ میرے آقا کو میں شہزادہ نہیں کہے سکتا میرے آقا شاہ ہیں شاہ مانے بادشاہ شہزادہ مانے بادشاہ کا بیٹا بیٹے کی اہمیت کم ہوتی ہے باپ کی اہمیت زیادہ ہوتی ہے عام طور پر شاہ کی بادشاہ کے یہ تو میرے آقا ساری کائنات کے شاہ بادشاہ ہیں شاہن شاہ ہیں شاہنشاہ قیامت مرحبا سلطان قیامت سی شان قیامت محبوب رحمان قیامت جان جانان قیامت سلطان دو جہان قیامت صلو علی الحلی سینسر والے جو نل ہوتے تھے اب سینسر والی لائٹیں بھی ہوتی ہیں چلتے ہیں تو روشنی ہو جاتی ہے پھر بند ہو جاتی ہے گزرتے گزرتے وہ لائٹیں جلتی رہتی ہیں خود بخود ایسی بھی آ گئی ہے گیٹ ہیں یہ ائرپورٹوں پر لگے ہوتے ہیں باہر ملکوں میں ہمارے ہاں تو پاکستان میں ائرپورٹ پر ایسا گیٹ نہیں دیکھا باہر ملکوں میں سے گیٹ ہیں کہ وہ جاؤ تو خود ہی کھلتا ہے خود ہی بند ہوتا ہے ایک سے کہنے کہ دنیا میں جو خرچے کیے جا رہے ہیں دنیا داری پر اور نفس کی خاطر خود بڑے بڑے پلازے جو بن رہے ہیں اتنی بڑی عمارت اور اتنی خوبصورت عمارت کروڑ روپے کی بنانی کیا ضرورت ہے جو کمرے بنا کے رہو نا باقی غریبوں کو دے دو نا بھائی تب غریب کہاں یاد آئے گا اللہ کرے کہ واقعی غریب یاد آ جائے جشنِ ولادت میں بھی غریب یاد آئے اور بیٹے کی شادی میں بھی غریب یاد آئے کاش بابا جان آپ نے شادی کے بارے میں یہ معلومت اتا فرمائی لگتے ہاتھ یہ حق مہر کے بارے میں بھی اشارت فرما دیجئے کہ شریع طور پر حق مہر کی کتنی مقدار ہے وہ دس درہم اب درہم تو یہاں ہے نہیں دو تولے ساڑھے سات ماشے دو تولے ساڑھے سات ماشے چاندی یا اس کی موجودہ قیمت یہ کم از کم اور زیادہ کروڑ روپے دے دیں اب یہ کہ دو تولے ساڑھے سات ماشے چاندی کی کیا بنے گی اتنے لاکھوں نے کروڑ روپے کا کو خرچ کرتا ہے جب ہجڑیں نچاتے ہیں تب غریب یاد نہیں آتا کتنے ہجڑیں نچاتے ہیں فنکشن کرتے ہیں ساری رات نہ خود سوتے ہیں نہ کسی کو سونے دیتے ہیں نہ شرابیں پیتے ہیں نہ ہواہی فائرنگ کرتے ہیں نہ گولیاں پھر لگتے ہیں نہ مرتے ہیں نہ کیا کیا ہوتا ہے یہ جو رسمیں چلتے ہیں نہ غلط رسمیں جنہوں نے واقعی انہیں معاشرے کو تباہ برباد کر کے رکھا ہے جوان بیٹیاں بیٹھی ہیں وہ غریب بیچارہ شادی کے لیے بیٹی پیدا ہوتی ہے اور کامپتا ہے کہ کہیں بیٹی پیدا نہ ہو جائے بلکہ پیٹ میں تو ڈرتا ہے کہ بیٹی پیدا نہ ہو جائے اس کا آگے چل کے اس کی شادی کیسے ہوگی یہ تو کروڑ روپے چاہیے پچاس لاکھ روپے چاہیے کیا کروں گا کہ کھانے کے مسئلے بڑی مشکل دے گزارہ ہوتا ہے کرایہ دینے کا ٹھکانہ نہیں ہے مکان کہاں سے علاہ کر دوں گا تو ایسی کہنے کے اس میں کفایت شیاری ہی سے کام اگر سارے لینا تو معاشرہ بدل سکتا ہے لیکن کفایت شیاری کا ذہن بنتا بھی ہے تو وہ بس وہ اطراف کا ماحول اس کو کفایت شیاری کرنے نہیں دیتا کئی بیچارے سے واقعی ہیں کہ مخلصین ہوتے ہیں کہ جو کفایت شیاری چاہتے ہیں شرعی طور پر سنت کے مطابق شادیاں کرنا چاہتے ہیں لیکن یہ ظالم معاشرہ ان کو کرنے نہیں دیتا کبھی دادی اٹک جاتی ہے کبھی نانی جاتے جاتے رک جاتی ہے نہیں دنیا کو ناک دکھانی ہے میں تو مر جاؤں گی تم لوگ بدنا موجود کبھی کوئی اٹک جاتا ہے کبھی وہ قریب رشتے دار آ کر بولتے ہیں نہیں نہیں یہ تو کرنا پڑے گا نہیں نہیں وہ تو کرنا پڑے گا اور پھر شیطان اس کا کان پکڑے گا کہ بول خوشی میں سب چلتا ہے خوشی میں سب چلتا ہے غمی میں سب چلتا ہے نہیں چاہے خوشی ہو چاہے غمی ہو خدا و مصطفیٰ کا حکم چلتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واللہ تعالیٰ اعلم ورسول اعلم عز وجل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلو علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ تعالیٰ پاپا یہ جو سینسر لائٹ کا بھی جو تذکرہ ہوا میں نے بھی مطلب ایک سفر میں دیکھا تھا کہ جب جاتے ہیں نا تو جیسی کوئی بھی فرد اس لائٹ کے نیچے پہنچتا ہے تو لائٹ آن ہو جاتی ہے اور جیسے وہ لائٹ سے گزرا تو لائٹ آف ہو جاتی ہے تو ایک یہ فائدہ تو نظر آتا ہے کہ اس میں بجلی اتنی دیر استعمال ہوگی جتنی دیر ہم نیچے کھڑیں لیکن اس کو آن رکھنے کے لیے سینسر کو آن رکھنے کے لیے مستقل اس کو کمپیٹر کی طرح پاور ملنا چاہیے تو یہ پھر استعمال کرنا کیسا ہوگا اس سلسلے میں آپ کے آپ کی طرف سے کچھ مدنی پھول مل جائے میں نے دیکھی نہیں پہلی بار آج بیٹے بیٹے سنی ہے اگر اس میں نفراہ ہے تو اس کے جواز میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے اگر اس پہ نفع ہے جیسے آپ فرما دیں بجلی بچے گی لیکن کمپیٹر کے ذریعے اس کو آن رکھنا پڑا تو یہ کہیں کہ حکمت عملی کی تحت ایسا ہوتا ہوگا باقی اگر یہ اس طرح رکھیں تو پھر تو اندھیرے اندھیرے رہیں گے نظام چلے گا نہیں دنیا کا مدینہ منورہ میں میں نے دیکھی دی جس ہوتن میں ہم تھے وہاں پر تو وہاں پر یہ تھا کہ وہ کھل جاتی تھی بند بہت دیر بعد جا کے ہوتا ہے ہاں کچھ نہ ہو جس کی ترقیب ہوتی ہوئی تو یہ جیسے کہ پانی کا یوں سنسر پہ نل پہ ہاتھ رکھو ہاتھ دھولی ہے اب کچھ دے تک پانی جو ضائع ہوتا ہے اس کا کیا تو بالکل فضول ہو تو گھٹروں میں گیا نا پانی کسی کام کا نہیں ہے رکھا آپ برو کہ ہم اس کو استعمال کر لیں جب تک ہم استعمال جاری رکھیں گے وہ گرتا ہی رہے گا گرتا ہی رہے گا بند ہی نہیں ہوگا جب تک اس کی ٹانکی کھالی نہ ہو جائے یہ سب مطلب ایسے ہی بس کیا آپ بولیں ہوں شیشن نکلے ایسے ایسے کہ فضول 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 اتنا جا رہا ہے کہ اس کی انتہان نہیں اب آدمی مجبور ہوتا ہے ایک انگلی بھی دھونی ہے نا جب تک انہیں ایک لوٹا بھر پانی ضائع نہیں ہو انگلی نہیں دھولے گی بہت مشکل ہو گیا وہ نل کو ہے جب بول لو نا کہ ہاتھ دونے چاہے انگلی دھونی ہے پانی اتنا ہی گرے گا اس میں جب تک یہ ہاتھ ہے آپ ہاتھ ہٹنے کے بعد بھی کچھ دیر گرتا ہے واللہ تعالیٰ اعلم ورسول اعلم عز وجل وصول اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صلو علیہ العبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بھی خاص سے بات کر رہا ہوں ایڈیا سپلائٹ ہون ہے توفیق احمد میرا نام ہے اور میرا سوال ہے کہ منزی مذاکرے میں کوئی بھی شخص آ کر وہاں پہ کہیں سے بھی آگر بیٹھ سکتا ہے حضرت صاحب کا دیدار کر سکتا ہے فیضان مدینہ عالمی مدنی مرکز میں اس وقت بارہ دن کے لیے وہ مدنی مذاکرے کا سلسلہ جاری ہے اور کسی پر بھی کوئی پابندی نہیں ہے اندر داخلے گی ہاں حفاظتی امور کے جو اصول ہیں ان کے مطابق اندر داخل ہو سکتا ہے وہ جس طرح چیکنگ بہرہ کریں گے تو وہ اس کو کرنے دیا جائے اور اندر آجائے آ کر بیٹھیں واللہ تعالیٰ اعلم ورسول اعلم عز و جل و صل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صلو علیہ العبید صل اللہ تعالیٰ علیہ محمد دیا ہے آپ اسلامی بھائی ملاحظہ فرما سکتے ہیں الحمدللہ رب العالمین یہ پچاس رسائل پر مشتمل مدنی پیکیج حدیعہ پر الحمدللہ آپ کو مکتبت المدینہ سے مل سکتا ہے آپ اسلامی بھائی ملاحظہ فرما رہے ہیں سبحان اللہ امیر علیہ السنت دامت بارکاتون علیہ کے مبارک ہاتھ میں یہ پیکیج ہے حمد فرمائیں جہاں پر الحمدلہ بارہ دیگوں کی ترقی بناتے ہیں یارہ دیگوں کی ترقی بناتے ہیں وہاں پر کچھ نہ کچھ علیہ دین کے فروغ کے لیے مکتبت المدینہ کے رسائل اور ربی نور شریف کے جلوس میں لنگر کے موقع پر اپنے گھروں میں ہونے والے میلاد پاک کے موقع پر اس کا احتمام فرمائیں اور لنگر رسائل کی ترقیب ضرور ضرور بنائیں کوئی لے گا بھی کہ نہیں کون کون لے گا پارٹنرشپ کر کے لوگ ہیں یا ایک ایک خود اپنے پلے سے لوگ ہیں پلے سے لوگ ہیں ایک ہی بھیگ لوگ ہیں لنگر ہے رسائل کتنا عمد جشنے ولادت پر کڑو روپیا خرچ ہو رہا ہے نکال کے اس میں لاؤنا نکی کی دعوت کی دھومیں مچانے پر اس کو خرچ کریں اس رسالے دیکی کی دعوت کی دھومیں مچاتے اور اس طرح بھائیوں کو تیار بھی کریں اس کو تقسیم کرنے کے لیے اور دیگر ممالک میں بھی اس طرح بھائی سن رہے ہیں وہ بھی اپنے آداف بھیجیں اپنا ٹارگیٹ بھیجیں اپنا کہ وہ اتنی رقم کہ ہم مطلب لنگر ہے رسائل کریں گے یہ یہ اپنا جشنے ولادت کی بھی خصوصیت ہے کہ لوگ لنگر لٹاتے ہیں لیکن جس طرح لٹاتے ہیں بے دردی سے جلوسوں میں کہ وہ سی چڑھتا ہے مطلب دل جلتا ہے کہ لوگوں کے پاؤں تلے روندے جاتے ہیں ٹافیاں اور پھل اور کیا کیا پھینکتے ہیں نیاز کی پھڑ جاتی ہیں بے گو چنے پاؤں تلے کچھ لے جاتے ہیں جلوسوں میں یہ طریقہ بالکل غلط ہے ویسے اناج کا احترام ہے تو نیاز کا احترام بالا احترام ہے بڑھ جاتا ہے اس کا احترام تو اس لئے وہ لوگوں کے ہاتھوں میں دیا جائیے پھیکا نہ جائے گے گر کے پھر پھوٹ پھڑ جاتی ہے اس کی پھیکٹ باہرہاں ایسا ہوتا ہے تو اس لئے وہ لنگر لٹسائل تو یہ رسالہ کوئی ظاہرہ پھیکے گا نہیں انڈر اسٹوڈے کوئی مسلمان اس کو پھیکے گا نہیں لٹائے گا نہیں بلکہ ہاتھوں میں ہی دے گا تو یہ بھی لنگر لٹسائل جلوسوں میں بانٹے ہیں ویسے ہی مطلب ہے کہ اپنے محلے میں بانٹے ہیں گھر گھر پہنچائیں گھر میں ڈلوا دیں بچوں کے ذریعے جتنا شہد دالو کتنا میٹھا ہوگا تو جس سے نہیں زیادہ خرش کرتے ہیں کچھ نہ کچھ مطلب تقسیم کرنا ہے آپ نے ٹھیک ہے نہیں انشاءاللہ حسب توفیق امی کو تیار کریں اببو کو تیار کریں بڑے بھائی کو تیار کریں اور اس طرح بھائیوں کو تیار کریں انفرادی کوشش کر کے اور لنگر رسائل کی دھوم بچا دیں انشاءاللہ انشاءاللہ خوشی کا تعلق تو دل سے ہوتا ہے دل خوش ہوا تو اس پر قابو کیسے کرے گی کہ ہم میں آگے لال کا جشن ہے تو اس پر خوش ہونے پر کوئی پابندی تھوڑی ہے تو زینت پر پابندی ہے اور وہ پابندی ہے اس پر بس لیکن دل کے خوش ہونے پر تو پابندی نہیں ہے کسی نے کوئی خوش خبری دی مثلا اس کے بیٹے نے ہی آ کر خوش خبری دی کہ امی میری نوکری لگ گئی ہے تو امی مسکرہ بیٹی تو آپ بولو اس کے ہونٹ سیدھو کہ یہ مسکرہ گی یہ کچھ کی ہو گئی تو ایسا نہیں کرو تو خوش ہونے کی اجازت دے تو کہ یہ بھی بھلے جشنِ ولادت پر خوش ہو یعنی پہلے دن اگر میت پڑی یہ سامنے اور جشنِ ولادت پر وہ خوش ہو گئی تب بھی کوئی حرچ نہیں ہے کہ کسی بات پر کوئی خوش ہو گیا تو یہ تو دل کی کیفیات ہوتی ہے خوشی بھی آتی ہے غم بھی آتی ہے تیرا راز عاشق مصطفیٰ نہ سمجھ میں آسکا تو بتا کبھی تیرے لب پہ ہسی رہی کبھی آنسوں کی جھڑی رہی اس کو ہاں آپ بولو کہ امدہ لباس اور زیورات نہیں پہنٹ سکتے سوک کے دنوں میں جشنِ ولادت کی خوشی میں اس کی اجازت نہیں ملے گی البتہ دل خوش ہو گیا یا اس نے کام کے لئے چندہ کیا یا اپنا گھر سجوایا جشنِ ولادت کی خوشی میں جھنڈے لگوائے یا نیاز کی اس نے اور لنگر کیا کوئی ممانت کی صورت نہیں ہے کارے ثواب میں یہ تو ہم لوگ جو یہ لگاتے ہیں بجلی یہ بلب لگاتے ہیں یہ تو عبادت ہے نا اچھی نیت سے جب لگائیں جشنِ ولادت کی خوشی میں تو سواب ملے گا کارے عبادت کارے خیر واللہ تعالیٰ اعلم ورسول اعلم عز و جل و صل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صلو علیہ وآلہ وسلم خوشی سب ہی مناتے ہیں مРے سرکار آتے ہیں خوشی سب ہی مناتے ہیں مرے سرکار آتے ہیں دیوانے جھوم جاتے ہیں مرے سرکار آتے ہیں میرے سرکار آتے ہیں خوشی سب ہی مناتے ہیں میرے سرکار آتے ہیں ملادت کی گھڑی آئی بہار اب جھوم کر چھائی ملادت کی گھڑی آئی بہار اب جھوم کر چھائی وہ دیکھو آگئے آقا دیوانے چشن مناتے ہیں خوشی سب ہی مناتے ہیں میرے سرکار آتے ہیں دیوانے جھوم جاتے ہیں میرے سرکار آتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ بارہ ربی النو شریف کے مبارک موقع پر مساجد میں اور مدارس وغیرہ میں لنگر کا سلسلہ بھی ہوتا ہے عمومی طور پر لوگ مسجدوں ہی میں لنگر کا سلسلہ کرتے ہیں اور اس میں بھی چاولوں کی ترقیب بھی ہوتی ہے یا روٹی یا سالن وغیرہ کی ترقیب جو بھی ہوتی ہے تو اس میں بالخصوص ہڈیاں اور چاول کے دانے وغیرہ بھی مسجد میں گر جاتے ہیں اور اس کی بھی احتیاط نہیں کیا دی کچھ اس حوالے سے بھی رہنمائی فرماتی چاہیے مداری پھول ارشاد فرماتے ہیں دراصل مسجد میں تو صحیح بات ہے کھانا ہی نہیں چاہیے مسجد میں کھانا نہیں چاہیے افطار بھی نہیں کرنا چاہیے جہاں تک ممکن ہو ناجائز نہیں ہے لیکن جہاں تک ممکن ہو اس سے بچنا چاہیے اور فنائے مسجد میں کھانا چاہیے مسجد کے جو فنائے مسجد جیسے ہمارے ہاں تو یہ کھلا اسمانے فضانہ مسجد میں فنائے مسجد ہے اسی جگہ پر کھائے تاکہ وہ اس کے اور اس کے احترام میں فرق ہے احترام اس کا ہے اس کی نسبت فرق ہے اصل مسجد کی نسبت اب مسجد میں اگر یہ کھانا کھلاتے ہیں یہ تو بہت بڑی بھول کرنے ہیں مسجد میں کھانا کھلاو اور شور نہ مچے یہ ذرا بہت مشکل ہے شور بھی مچتا ہوگا جس کا آپ نے تذکرہ نہیں کیا اے مجھے دو اے لاؤ اے بیٹ جاؤ ہٹ جاؤ ختم ہو گیا آ رہا ہے جا رہا ہے اس طرح کی وہ شور مچتا ہوگا مسجد میں اور حدیث شریف میں ہے کہ مسجد کو اونچی آوازوں سے بچاؤ شور و غل سے بچانے کا حکم ہے حدیث پاک میں یہ پھر یہ کہ وہ ہڈیاں گرم مسالحہ اگر مسجد میں پھینک رہے لوگ یہ تو نہ جائز ہے مسجد کو غالوت کر رہی ہے مسجد کے دریوں پر بھی نہیں کھانے کی اجازت ملے گی مسجد کے دریوں اگر آلود ہوتی ہیں اس طرح کسی نے کھایا تو پھر یہ مجرم ہے کیونکہ دھرے یہ تو نمازوں کے لیے دسترخان دھوڑی ہے آپ کا نماز کے لیے نا کسی نے دیئے تو اس لیے وہ اگر کسی کو مسجد میں کبھی کھانے کا ہی تو میر تو جب کھانے بڑھتا تھا تو جو چادر نہیں بچھاتا تھا میں نہیں دیتا تھا اپنی چادر بچھاتا تھا یعنی یہاں تھا کہ فنہ مسجد میں بھی چادریں بچھاتا تھا میں جب میں کھانا بڑھتا تھا اب خدا جانے کیا ہوتا ہے کیونکہ وہ مسجد کو آلود کرنے کی جاتے ہیں اس لیے مسجد میں کھایا نہ جائے کہ اب یہ لوگ اس کے آل نہیں رہے کہ یہ مسجد میں کھا سکے اعتقاب میں بھی ہماری ترکیب یہی ہوتی کہ بار جو میں رات کو بعض لوگ مسجدوں میں کھاتے ہوتے ہیں اجتبا کے بعد میں اس سے بلکل متفق نہیں ہوں مجھے بلکل پسند نہیں ہوں شور بھی کرتے ہیں کھانا کھانا ہے بیٹھے گے کھانا جب تک موں میں نوالا نہیں ہی شور تو کریں گے برطن تھا ٹھو رکھیں گے حالانکہ میں نے تو یہاں تک وہ لکھ کر غالباً دے دیا ہے کہ مائک بھی اگر درست کرنا ہے جمعہ کو انہ درست کرتا ہے ٹڑنگ ٹڑنگ آباد ہوتی ہے کھڑ کھڑا ہے اس کا ہی میں ارز کرتا ہوں کہ مربانی کر کے پہلے یہ سب سیٹ کر لو مائک خطیب کے موں تک یا مبلغ یا مقرر یا واعز جو بھی ہو اس کے پہلے موں تک لے جاؤ اگر مسجد میں یہ صورت ہے تو وہ بعد میں اس کو اون کرو تاکہ کھڑ کھڑا ٹھو مسجد میں نہ ہو مسجد کا اعترام اقریباً جگہ پر یہی ہوتا ہوگا عموماً یہی ہوتا ہے کہ پہلے اون ہوتا ہے مائک پھر اس کو درست کرتے ہیں کھڑا رڑ کر کے کان پھاڑا آوازیں نکلتی ہیں مائک میں سے یہ مناسب انداز نہیں ہے پہلے یہ تو اون ہی رہتا ہے پوری نماز جب تک ختم نہیں ہو جاتی یہاں تک کہ اگر مسجد کے پاس اگر کوئی سکوٹر کوئی رکشہ وغیرہ یا گزرتا ہے تو اس کی آواز بھی مسجد میں اس مائک کے ذریعے آتی ہے اور پوری آواز مسجد میں گونچتی ہے سر نہیں کرنا چاہیے بینا ضرورت ایسا نہیں کرنا چاہیے بند کر دینا چاہیے شب اپا یہ بھی ارشاد فرما دیجئے کہ مدنی مشورہ ہوتا ہے عموماً مسجدوں میں تو چائے کا اگر سلسلہ و خیرخواہی کسی کی طرف سے ہو تو مسجد کی صف پر چائے کے کپ رکھ دیتے ہیں چادر بچھانے کا عموماً ذہن نہیں ہوتا اور اس کی وجہ سے صف پر چائے کے کپ کے گول گول لشانات پڑ جاتے ہیں اب کیا اس صورت میں کریں گے کیا ازالہ کیسے ہوگا؟ دیکھیں اعتقاف کے نیت جس کی ہے وہ مسجد میں کھا پی تو سکتا ہے مسئلہ تو یہ کھا پی سکتا ہے چاہے بھی پی سکتا ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوا نا کہ مسجد کے دریوں کو دسترخان بنا لیا اس کی یاد ہو تک اب مسجد کی بات کرتا ہے میں جب کسی کے گھر پہ بھی جاتا ہوں گھروں پر بھی میری عادت یہ کہ چائے کا کپ خودوں ان کے گھر کے کالین پر یا چادر پر رکھنا اور اس سے بچنا تو اپنے جگہ میں دوسروں کو نہیں رکھنے دیتا نکالو رومال اپنی جیب سے اس بیچارے نے اتنی سفید چاند نہیں بچھائی ہے اس پر وہ تم یہ چاند بناو گے یار گول وہ احساس اب ان بیچاروں کو احساس نہیں ہوگا تو مسجد کے دریوں پر رکھ دیتے ہوں گے چاہے یہ کوئی بس سمجھانے والا ہو تو جہاں جہاں سمجھانے والے ہوتے ہوں گے وہاں اس کی بچت ہوتی ہوگے جہاں بلکل وہ ہن گھڑ ہوتے ہوں گے تو وہ اس طرح کے حرکاتے کرتے ہوں گے بلکل نادا نہیں اور اچھا پانے ہیں جس نے مسجد کی دری کو خراب کر دیا دلوا کر دینی پڑے گی بغیر دھوئے تو چاہے کا دبا نہیں نکلے گی اتنا حصہ بارت وہ دھوک کر پھر اس کو کرچیاں پڑ جائیں گی اور کالین اٹھا کر کیسے جائے گا دھوئے گا بہرحال اس کا وہ کچھ نہ کچھ یا نہیں کہ وہ ازالہ کرنا بڑے گا جو خراب کی یہ مسجد کی چیز مدنی کافلے والے بھی احتیاط فرمایا کریں میں نہ بھی کہوں تو جو سن رہے ہوں گے وہ مدنی تریبت گوالے سننے تو تربیت میں اس مدنی پول کو اگر نہیں ہے تو شامل کرنے مدنی کافلے والے مسجد میں ہی کھاتے ہوں گے تو ان کو یہ کہہ دیں کہ فنائے مسجد میں کھائے گا رہے فنائے مسجد میں جب تک ممکن ہے فنائے مسجد میں کھائیں اگر ممکن نہیں ہے جیسے کہ اب امام صاحب بھی تعاون کرتے ہیں ہاتھ تعاون کرتے ہیں مسجدوں میں ان کے جا کر حجرے میں کھائیں مکتب میں جو فنائے مسجد ہوتا ہے وہاں کھائیں موزن صاحب کے مکتب اگر ہے وہاں تو ان کے مکتب میں کھائیں یا کوئی پارک وغیرہ بازے کا بنے ہوتے ہیں مسجدوں میں تو وہاں فنائے مسجد کھائیں پارک میں بھاپت جامعیت کے ابھی جسے امتحانات کا سلسلہ جاری ہے اور امتحانت کی ٹائمنگ کے دوران اسادزہ کے لئے چائے بسکٹ کبھی پیٹس سموسے بغیرہ کا احتمام بھی کیا جاتا ہے بعض اوقات یہ امتحانت مساجد میں بھی جامعہ کے متحصل جو مسجد ہے اس میں بھی امتحانت لیے جا رہے ہوتے ہیں تو اس بارے میں بھی کچھ رہنمائی فرما یہاں بھی ہوتے ہیں مسجد میں یہ طلبہ بیٹھتے ہیں یہ جائز ہے اسلامی تعلیم کا جو امتحان ہوتا ہے صحیح ہے لیکن اسادزہ کو پیش کیا گیا پیٹش وغیرہ دیئے ہی نہ جائے اس سے بچنا ہی اگر ناممکن نہیں ہے تو مشکل ترین ضرور ہے اس کے ذرات تو گریں گے گریں گے پیٹش کر کے وہ ذرات بھی کریں گے اس لئے ان کو جیسے کہ آپ میری حکمت حملی دیکھیں میں نے یہاں افطار پر بند کرنے کی درخواست کی کہ آرہیے کھانے بھی انہیں اکھنا ہو وہ ایک تو نماز میں موہ میں ذرات وہ خجور کی مٹاس چوستے رہیں گے تو نماز پڑھتے رہیں گے سموں سے کی لذتیں لیتے رہیں گے نماز پڑھتے رہیں گے یہ ایک تو یہ پرابلم پھر یہ کہ مسجد کے اندر تو وہ ذرات خجور کے بھی جو پھینکتے حالانکہ کھانا پینے یہ سب جائز ہے اگر موتقیف ہے احتکاف کی نیت ہے نفلی احتکاف کی بھی نیت ہے اس کے تو مسجد میں افطار دو کر سکتا ہے لیکن ہم قابل نالائک ہے مسجد کو حالوت کر کے اٹھتے ہیں کتنے ذرات بکھیر کر اٹھتے ہیں تو اساتذہ کو بھی ایسی چیز دی جائے سوچ سمجھ کر چائے بسکوٹ اگر یہ بھگو کر کھاتا ایسا بسکوٹ ہے نا زیرے والا تو اس کے ذرات نہیں اٹھتے ہیں اگر احتیاط کرے تو ممکن ہے کرنا پاپے کے ذرات اٹھتے ہیں پاپے کے ذرات اٹھتے ہیں پاپے کھچ کر کے توڑے گا تو سو پچاس ذرات یا بیس تیس ذرات جو اچھل کر آگے بیچے ہو جائیں گے تو بسکوٹ ہو جو زیرے والے بسکوٹ آتے ہیں گول گول یہ چائے میں ڈال کر اگر بھگو کر تو اس کی احتیاط آسان ہے جو کھائے گا تو ہاتھ میں آئیں گے گریں گے تو ایک تو یہ صورت ہو پیٹیس کی تو غلطی نہ کریں پیٹیس سے تو بچی نہیں سکتا اس کو لاکھ روپے نام دو چلو چک مارو اس طرح پیٹیس کے ذرات نہ گریں تو نہیں بچ سکتا ہو ہاتھ میں چلو لے لے گا یہ تو اتنا زین سب کا ہوتا نہیں پھر ہمدردی بھی کرتے ہوں گے وہ توڑ کے دیتے ہوں گے کسی کو پیس یہ ہمدردی یا عیسار یا جو بھی کیا اس میں عیسار کے ساتھ یہ جو ہوا ذرات مسجد میں گرے اس کا کیا اب یہ ساری بات ہے کتابوں میں تو لکھی ہوئی ملتی نہیں ہے یہ تو ایک اصول بتا جیا گیا کہ مسجد کو صاف رکھو اب کس طرح صاف رکھنا یہ میرا آپ کا کام ہے ہم اپنی عقلت کو بر ہوئے کار لائیں اور مسجد کی صفائے کا احتمام کریں چائے اگر اس طرح دائرہ استاد بناتا ہے تو مجری میں مفتی بناتا ہے تو بھی مجری میں اور ایک جاہل بناتا ہے تو بھی مجری میں مسجد کے دری پر دائرہ چائے کے گول کا ہاں بے توجہ ہی میں رکھ دی کسی نے عالم ہے مفتیت اس پر یہ نہیں کہ اس نے خراب کر دی ہو سکتا اس وقت ان کے ذہن میں نہیں ہوگا انہوں نے رکھ دی ہوگی یا ان کے خیال میں ہی ہوگا کہ یہ پیالے پہ کوئی دبا نہیں لگے گا یہ خوشک ہوگا خوشک ہوتا رکھنے مہرج نہیں ہے عموماً خوشک نہیں ہوتا خطرہ ہوتا ہے کہ گول بن جائے تو اگر مفتی نے اسی بھول کی تو اب ان کو اس کا ازالہ تو کرنا پڑے ہیں کسی بھی اپنے شاگرد کو میں شاگر حکم دے دے کہ میٹھا جاؤ ذرا اس کو دھولو خدا کرس ہوگا خوف خدا دلوا بھی دے گا استاد بھی ایسا کرے گا جس کی بھول ہوگئی اس طرح کی بپا آپ کی طرف سے مدنی کافلے سے واپسی پر یہ مدنی تربیتگاہ کے اسلامی بھائیوں کو یہ ہدایات ہیں مدنی پھول دیئے ہیں کہ آشکان رسول جب مدنی کافلے سے واپس تشریف لائیں سفر کر کے تو ان کو نمکو بسکر اور چائے وغیرہ پیش کی جائیں یہ بھی مسجد میں ہی عموماً ہوتا ہے یہ دیکھو نا میں نے کہا اب اس کا مطلب میں نے یہ تو نہیں کہا کہ مسجد کا احترام بھی پامال کرنا ملدل کے سب میں نے کہا جائز تو ہے محتقیف کے لئے مسجد میں کھانا پینا احترام میں مسجد بجا لانا پڑے گا تو اس لئے ان اسلامی بھائیوں کو بھی چاہیے کہ اپنا وسی دستر خان بچھائیں اگر مسجد میں ہی کھلانے کی ضرورت ہے اور یہ احتقاف کی نیت سب کریں کچھ ذکر اللہ کر لیں کھانے پینے کے لئے احتقاف کی نیت نہیں کی جائی سواب کے لئے کریں اگر کھانا ہے تو حالہ حضرت نے فرمائے کچھ کھانا پینے اس کو تو احتقاف کی نیت کر لیں اور کچھ ذکر اللہ کر لیں پھر کھائے پی مسجد میں اس لئے وہ ایسا دستر خان بچھائیں کہ جس کا ایک ذرہ بھی دستر خان سے ہٹ کر کہیں اور نہ گریں پھر احتیاس دستر خان کو اٹھا لیں اور مسجد النبوی شریف علیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں رمضانوں میں افطاری کا بیٹا روپ پرور منظر ہوتا اے اسے سفرے لگتے ہیں اور بچے بچے بھاگتے ہیں وہ لوگوں کے پیچے ہیں یا بویا یا بویا تعال یا بویا ہنہ منتے کرتے ہیں کہ ہمارے دستر خان پر میٹھو ہمارے سفرے پر میٹھو سفرہ بولتے ہیں دستر خان کو منتے کرتے ہیں یہ مسجد نبوی کے اندر ہوتا ہے باہر بھی ہوتے ہیں جو کھولے آسمان تلے پتہ نہیں وہ مسجد کی ان کی نیت ہے یا کس کی نیت ہے یا کچھ سمجھ نہیں آتی کھولا آسمان ہے لوگ جوتے پہن کر بھی چلتے ہیں بہت ظاہر تو وہاں ہوتی ہے اتنا رش ہوتا ہے اب اللہ جانے ہر وہ مسجد حرام کے باہر بھی ایک بہت بہت جنگلہ بنا ہوا ہے وہ تھوڑا راستہ بیچ میں ہے پیچھے اب وہ بھی پتہ نہیں حکم مسجد میں کہ وہاں بھی پانچوں نمازیں رش کے ٹائم میں ہوتی ہیں تو بہرحال یہ کہ مسجد میں وہ سفرے بچھاتے ہیں اور لاکھوں مسلمان مسجد ان کریم ان میں دھرے افطار کرتے ہیں تو مسجد نبی شریف میں وہ رات کے وقت وہ کئی بار مجھے سعادت ملی ہے کہ ان کے زوم میں یہ سب جھاڑو پھیرا لیتے ہیں سب کچھ کر لیتے ہیں ان کے زوم میں صفائی کر لیتے ہیں لیکن وہ تیل کے دانے جو ہیں وہ بلدہ ہم نہیں جائیں گے رشاد میرے لئے بھی رکھتے ہوں باز میں نے الحمدللہ کچھ بھر وہ تیل کے دانے دیکھیں رمضان کی راتوں میں جب مقامل ہے تمہیں زبان کی نوک سے ان کو اٹھا لیتا تھا کھا لیتا تھا مغیر یہ عوام کے سامنے نیچے لے گا عوام مرے گی یہ کیا کرتا ہے یہ اطراب میں دیکھ کر کوئی دیکھ تو نہیں رہا تو یوں یوں کر کے کر کے یوں جیسے کہ وہ سمجھے یہ سجدے میں جا رہا ہے سجدہ نہیں مطلب نیت نہ ہو نماز کی یوں کر کے ہو زبان سے جھاڑو پلکوں پلکوں سے جھاڑو دینا ہے پلکوں سے تو ممکن نہیں ہے جھاڑو بھی نہیں ہے یہ اطراب ایک مسجد نبوی شریف کا زبان کی نوک سے وہ حالہ حضرت کا ہے نا پڑا ہے میں نے پیارا وقت آئے کہ حالہ حضرت وہ تخت بولتے ہیں اس کو وہ پھٹا جس کو ہم لوگ بولتے ہیں یہ سٹیج جیسے جس منچ جو لکڑی کا ہوتا اس کو تخت بھی بولتے ہیں تخت بولتے ہیں لوگ ہے تخت تخت پر تشریف فرماتے ہیں اور کافی وہ حاضرین بھی تھے کسی نے پیش کیا کہ وہ حضرت وہ گوست پاک کوئی مٹھائی پیش کی گوست پاک کی فاتحہ کر دیجئے عصال صاحب کر دیجئے گوست پاک کو نیاز تو حالہ حضرت نے وہ عصال صاحب کیا پھر وہ تقسیم ہونے لگی وہ مٹھائی وچانک میرے آقا حالہ حضرت وہ اپنے تخت سے نیچے تشریف لیا ہے اور اکڑوں بیٹھ گئے یعنی اکڑوں جو نہیں دو گھٹنے کھڑے کر گئے اکڑوں بیٹھ کر زبان کی نوک سے کچھ اٹھانے کی کوشش فرمارے تھے پھر وہ آپ پھر براجمان ہو گئے اپنے تخت پر لوگوں کو بڑھاتا جی ہوا کسی نیرس کی قضور کیا ہوا یا خود ہی فرمایا کہ گوست پاک کی نیاز ماتنے والے کی بے توجہ ہی کی بنا پر ایک مٹھائی کا ذرہ میں نے دیکھا کہ وہ زمین پر تشریف لیایا تھا اس نے میں اس کو نوکے زبان سے اٹھا رہا اس سے لوگوں جو حاضرین تھے ان کے دلوں میں گوست پاک کی نیاز کی اور عظمت پیدا ہوئی گوست پاک کے جو نانا جان رحمتِ عالمیان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جشنِ ولادت میں ان کی نیاز کو جو اٹھا اٹھا کہ یوں پھیکتے ہیں یوں پھیکتے ہیں اور قدموں تلے یہ آپ نے بہت رونڈوں پر دیکھا ہوگا جلوسوں میں چاکلیٹ کچھ لے ہوئے چنے کچھ لے ہوئے اور کیا کیا کچھ لے ہوئے ملتے ہیں ان کو درس حاصل کرنا چاہیے اس طرح پھیک ہے نیاز کی عظیم کریں بلکہ اناج کی بھی ایک عظیم ہے احترام ہے اس کا اناج ویسے جشنِ ولادت کا نہ ہو شادی کا یہ ہو اس کو بھی یوں پھیکتے ہیں اس طرح کے وہ قدموں تلے رونڈا جائے یہ اس کی اجازت نہیں ہے میرے آلہ حضرت کے صدقے میں مولا میرے آلہ حضرت کے صدقے میں مولا مجھے باعدب تو بنایا الہی مجھے باعدب تو بنایا الہی آمین بجاہ النبی صلو علی الحبی صلو اللہ تعالی علی محل ہاں بھائی اٹک کے اسلامی بھائی کچھ ملے گا مدنی کافلے یعنی یوں کرلوں نا اپنے ماشاءاللہ ٹک میں تو ششنہ ولادت کی دھومیں ہوتی ہی ہوں گی بڑا شہر ہے اپنے جو گاؤں گوٹ آپ کے اطراف میں وہاں کافلے جائیں دس گیارہ بارہ ربیو نور جمعہ ہفتہ اتوار اور وہاں مدنی کافلوں میں جا کر وہاں اجتماع ذکر و نات بھی اپنا جدول بھی چلے مدنی کافلے گا اس میں اجتماع ذکر و نات بھی کر لیا جائے بڑی رات کو اور جلو سے میلاد بھی نکالا جائے یا نکل تھا تو شریک ہوا جائے اس میں اس طرح رونق بڑھے گی اور کوئی جھنڈے بھی ساتھ لے جانا اور وہ بھی وہاں لگانے کا جذبہ ملے گا جشنہ ولادت کی دھومیں ساری دنیا میں اپنے کو مچانی ہے پہلے سے فیس تیار کر رکھیے لگتا ہے ماشاءاللہ جشنہ ولادت ہی منانی ہے نا تو گھر کوئی خالی سجانہ ہے مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ ازواجل باپس وہ بھی ہتھوں ہاتھ جہاں سے اسلامی بھائی مدنی کافلوں کے لئے جائیں گے انشاءاللہ ماشاءاللہ 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 حاضرین ناظرین سب کے سب انشاءاللہ امید ہے کہ مدنی کافلے کی میری اس دعوت کو قبول فرماتے ہوئے کم از کم دس گیارہ بارہ ربیع نور کو مدنی کافلے میں سفر کریں اور ہر جگہ جشنہ ولادت کی دھومیں بچائیں رکنے شورہ بھی خلیج ملک میں عراقین کابینا کے ساتھ حاضر ہیں ماشاءاللہ یہ بھی کافلے میں سفر کریں انشاءاللہ کیونکہ ان کے ہاں بھی بارہ ربیع نور کو چھٹی ہوتی ہے پہید ملاد نبی کی چھٹی ہوتی ہے یہ جس کلیج ملک میں نہیں ہے وہاں چھٹی ہوتی ہے یہ وہاں سے کافلہ بنائیں ہمیں خوشخبری دیں کہ کتنے اسرائی بھائی مدنی کافلے میں سفر کریں گے اور یہ ہمارے باب المدینہ والے بھی پیچھے نہیں رہیں گے بھائی دس گیارہ بارہ ہے نا سفر کریں گے نا انشاءاللہ خوب جشن ولادت کی ہر طرف دھومیں مچا دیں گے انشاءاللہ مالک میں مختلف دیہاتوں میں دیہاتوں کی بہت ضرورت ہے ہمارے ملک میں دیہاتوں میں جشن ولادت کی دھومیں مچا دیں گے شہروں میں تو کام کرنے والے بہت ہیں وہ دھوم مچتی رہتی ہے چمن میں پھول کا کھلنا تو کوئی بات ہی نہیں زہر و پھول یہ گلشن بنائے سہرہ کو کرلو نیت سنتوں کی تربیت کے واسطے کرلو نیت سنتوں کی تربیت کے واسطے قافلوں میں ہم سبر کرتے کراتے جائیں گے نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے سارے عالم نے یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے مسلک کا تو امام ایاس قادری تدبیر تیری تام ہے الیاس قادری تدبیر تیری تام ہے الیاس قادری امریکہ یورپ ایشیہ افریقہ ہر زم کرتی تجھے سلام سلام الیاس قادری ایشیہ ایشیہ پہتان سے محبوب کی سندہ کی لقدمہ ڈنکا یہ تیرے دین کا دنیا میں بجا دے